بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کی جانے والی بھارتی بربریت کے بارے میں اب آپ نے اس تمام مسئلے کو اجاگر کرنا ہے اس پر روشن نہیں ڈالنی ہے باقی ممالک کو اور اس کے اوپر کنونس کرنا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس پر بات کی جائے لیکن کیا کریے پہلے بھارت کشمیر کے مسئلے کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا رہا یہ کہتا رہا یہ انٹرنل پولیٹکس ہے اس کے اوپر بات نہ کیجئے پاکستان کا تو بات کرنا بنتا ہی نہیں کشمیر ہم لوگ کبھی دیں گے نہیں لیکن اب ایک بات سامنے آتی ہے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ان کے ایم جے اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو عالمی سطح پر نہیں اٹھانا چاہیے پاکستان انڈیا کا آپس کا مسئلہ آپس میں بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے عالمی سطح پر نہ اٹھایا جائے یاد رہے کہ یو این میں نواز شریف صاحب نے پچھلی دو بار بھی ایسی سپیچز کی جس سے شاید کہ بھارت کو بہت تکلیف ہوئی اور شاید اس بار بھی کشمیر میں ایسی ہی کشمیر کے بارے میں تقریر کرنے جا رہے ہیں یو این میں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں کیری بھی بھارت آ رہے ہیں دورہ بھارت سے پہلے یہ بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں تنویر جیساد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سید غزن فر علی صاحب بریگیڈیا ریٹائر ہے سینئر آنلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے سب سے پہلے تنویر صاحب مجھے بتا دیجئے گا کہ بھارت کو اس بات پہ کیا تکلیف ہوئی کہ ہم نے بائیس پارلیمنٹیرینز کو تیار کیا ہے بات جا کے پتہ تو چلے پیلٹ گنوں سے آپ نے کتنے بچوں کو چھلنی کیا کتنے لوگوں کو چھلنی کیا کتنے نوجوانوں کی آپ آباز دبانے کی کوشش کریں کیا بربریت کریں اب کیا مسئلہ ہو بات یہ ہے کہ بھارت کو یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان نے خارجی محاذ پہ جو سرگرمی کشمیر کے مسئلے پہ دکھانا شروع کی ہے کشمیریوں کے مسئلے کو اٹھایا ہے اقوام متحدہ کے اندر ملیحہ لودی نے بھی رابطہ کیا ہے اس کے بعد خط لکھے گئے ہیں اب یہ جو بائیس ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے مشاہد حسین امریکہ جا رہے ہیں کچھ لوگ جورپ جا رہے ہیں کچھ افریقہ کچھ اسلامی ملکوں میں ان کو بقیادہ فورن آفس تیار کر رہا ہے اور جا کے پاکستان کی پالیسی کے بارے میں بریف کریں گے ان کی حمایت حاصل کریں گے یہ جو بائیس پارلیمنٹیرینز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرح سے عزازی سفیر کا کریں گے اور ان کی ایک فوکس اٹینشن ہوگی اور یہ اس کو پرسو کریں گے بعد میں اور اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے پہلی بات تو بھارت کو یہ میرا خیال ہے کہ اس حکومت کا یہ جو خارجہ عمور پہ خارجہ لیول پہ جو پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ بھارت کو تکلیف ہونا شروع ہی ہے یہ تو اس حکومت کے ایک پلس پوائنٹ ہمیں کہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے وزیر نے جو کہا ہے یہ ان کی سٹیٹڈ پولیسی ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان اور بھارت کا داخلی مسئلہ ہے یا بھارت کا داخلی مسئلہ ہے دیکھئے جس مسئلے کے اوپر اقوائی متحدہ کی قرارداد موجود ہے جس مسئلے کے اوپر براک اباما نے اقتدار میں آنے کے بعد کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے کون نہیں جانتا کہ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی کشمیر پہ ہو رہی تھی یہ عالمی طاقتیں اس کو فسیلیٹیٹ کر رہی تھی یہ آپس کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے یہ سب سے اچھا بیان جو ہے وہ مانی شنکر نے دیا جو کانگریس کے سینئر احنمائے انہوں نے کہا کشمیریوں کو زیادتیوں سے دباؤ سے دبایا نہیں جا سکتا ان کو ازادی مانگتے ہیں اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش نہ کیا تو حالات خراب ہو جائیں گے اب تو کتلی حکومت جو محبوبہ مفتی صاحبہ کی وہ بھی فرماتی ہیں کہ جی پاکستان کو شامل کریں ان ٹاکس کے اندر اور مسئلے کو حل کریں لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ تو پہلا قدم ہوا نا گزنفر صاحب کے اٹلیسٹ انہوں نے یہ مانا کہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ یہ نہیں بولا کہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے آپ اس کے اندر انٹیفیر ہی نہ کریں نہیں اس کا نا کشمیر کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو جاننا ضروری ہے اور وہ تاریخ کشمیر کی جو ہے نا وہ ایک تو تیرہ اگست نائنٹین فورٹی ایٹ سے شروع ہوتی جب کشمیر کا مصطہ یو این او میں پیش کیا گیا تھا اور پاکستان نہیں گیا تھا نہرو گیا تھا کشمیر کا مصطہ دوسری بات ہے ابھی ریسنٹلی جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے اس کے بیٹے کا انٹروی ہے ڈاکٹر ہری سنگھ کا اور اس نے بڑا کلیر لی کہہ دیا ہے انہیں کہا جی جو ایکسیشن ہے جس کے تحت انڈین فورسز جو تھی وہ پنچ میں اتری تھی اور بھارت نے ایکسیشن کا ڈاکومنٹ سائن ہونے اکٹوبر 25 سے سائن ہونے سے پہلے انڈین فورسز اتار دی تھی ڈاکومنٹ بعد میں سائن ہوا میننگ دیر بھائی کہ جن دن انڈین فورسز ہوتی ہیں وہ خاصی اککوپیشنل فورس کے طور پر اتری تھی تو ٹیکنیکلی آج تک بھارت کشمیر کے اوپر قابض ہے اکوپیشنسٹ ہے اور اس نے کہا ہے مہاراجہ کے بیٹے نے کہ جب ہماری ایکسیشن ہوئی تھی تو اس میں تین ایشیوز پر ڈسکرز ہم نے یہ ایکسیشن نہیں کی تھی کہ بھارت کشمیر جو ہے بھارت کے اندر شامل ہو جائے گا یہ بھارت نے بائی فورس کیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1948 میں یہ گیا یو اینو میں اس کے بعد اسی ایک تصحیر 1949 میں سی سوائر ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1949 میں اندر انڈیا کی کانسٹیچویشن سمدھی نے جو ہے وہاں پہ آرٹیکل 370 جو وہ پاس کیا اس کے بعد 1951 میں وہاں پہ الیکشن ہوئے جس وقت الیکشن ہوئے اسی وقت یو اینو کی پھر ریزولیشن آگئی اور یو اینو کی ریزولیشن یہ آئی کہ یہ پلیبیسائیٹ کے طرح یہ دسائیڈ ہونا ہے پلیبیسائیٹ کے جب ہوا تو 1948 سے 51 تک کوئی بارہ قراردادیں موجود ہیں اور اس قراردادوں کے اندر یہ بھی ہوا تھا کہ ایک پلیبیسائیٹ کمیشنر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا تھا پلیبیسائیٹ کرنے کے لیے بائی اینو وہ پروسیڈ نہیں ہو سکا کیونکہ 1953 میں پاکستان نے سیٹو اور سینٹو جوائنٹ کر لیا اور جو پاکستان نے سیٹو اور سینٹو جوائنٹ کیا تو 1953 میں جو قرارداد کیشمیر کی پیش ہوئی اینو میں اس کو ویٹو کر دیا رشاہ نے اور رویٹو کرنے سے وہاں رک گئی اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا معاملہ جب چلتا رہا تو اس میں یہ ہوا چونکہ ہم نے اس کے مختلف فارمولے پیش گئے کبھی چراب فارمولا کبھی اور فارمولا تو اس سے کشمیر کا معاملہ تھوڑا ویک ہوتا گیا اور یہ بھی ہوگا کوفی انان جب یو اینو کا سیکٹری جنرلہ تھا تو انہوں نے کشمیر کو ڈسپیوٹڈ لسٹ سے نکال دیا تھا ابھی یو اینو کیا سٹانس دیتا ہے یو اینو کیا کہتا ہے کہ 1948 میں قراردات پاس ہوئی تھی وہ ایکچولی چپٹر فائف کے انڈر ہوئی تھی چپٹر فائف ہے نائنڈ بیننگ چپٹر سیون جس میں ایس تمہور نے کیا تھا لیکن ایک بات میں غزمبر بھائی کی بات سے تیکھئے جو پلیب سائٹ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو گئے اور الیکشن ہو کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا اور اب حق خدا رادیت کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے نہیں میں آپ کے جسے پلیب سائٹ مطبادل نہیں الیکشن تھا اس تمام کو تاریخ کر دیں لیکن دوہزار دن دس میں یہ جو کانسٹیچوٹ اسمبلی ہے کیشمیر کی جب بہبوبہ مفتی اور اس کے لوگوں نے ایک قراردات پاس کی کانسٹیچوٹ اسمبلی میں کہ کیشمیر کو بھارت کے ساتھ اینکس کرنے کی ہم پرمیشن دیتے ہیں یو اینو کا آرٹیکل 91 اور 122 کے طرح فوران ریکشن آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر is a disputed territory it cannot be its right of self-determination plebiscite ہے تو یہ کسی کے ساتھ اینکس نہیں ہو سکتا تو پاکستان کو اب جو اپنا مقدمہ بنانا ہے جو ریسنٹ خراردات ہے جس پہ یو اینو نے کہہ دیا اس کے اوپر بیلڈ کرنا ہے دوسرا جو ہے human rights کے اوپر بیلڈ کرنا ہے کیونکہ human rights کے اوپر اگر آپ جائیں اگر آپ جنیوہ convention آرٹیکل 4 پڑھیں اور ICRC کی 156 خراردات پیس کریں تو وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی issue non international issue بھی نہیں ہے non international character اس کے اندر اگر لوگوں کو مارا جائے گا extortion کی جائے گی اگوا کیا جائے گا ناس ریت کیا جائے گا تو انہوں نے بھی کاؤنٹیڈ ہے war crime انہوں نے بھی وار crime international court of justice میں بھی پاکستان کو جانے جا رہی ہیں ایک تلکل جانے جا رہی ہیں human rights نہیں اور اس کو war crime کے طور پر تمام international قوانین کی کلا پڑھتے ہیں یہ ایک اور بڑی چیز ہے ایک پیٹریشیا گلیڈسٹون کی ریپورٹ ہے کشمیر انڈر سیگ 400 پیجز کی ریپورٹ ہے جیمز گلیڈسٹون اس پہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کے اندر چودہ لاؤ لگے ہوئے ہیں جو چودہ لاؤ human rights violation اس کے پر UNO بھی کہتی ہے UNO کی کانشی سے سمدھی کی جو human rights commission کے ڈائریکٹر ہے ان کی ریپورٹ ہے ان چیزوں پر پاکستان کو اپنا معاملہ بیٹ کرنا ہے اور لے کے جانا ہے ایک سٹیپ ہے نا آگے جس طریقے سے پہلے بلایا جو ambassador سے ان کو وزیراعظم صاحب نے بات کی اس کے بعد پھر اب 22 parliamentarians کو اس سٹیپ ہی ہے ambassador کی طرح بھیج رہے ہیں لیکن میرا ایک اور سوال بھی ہے ambassadors already وہاں موجود ہیں 22 parliamentarians کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کیا ہمارے ambassadors وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو 22 parliamentarians کریں بات یہ ہے کہ ایک جو روٹین کا کام ہے وہ تو ہو رہا ہے وہ اپنا موقع پہنچا رہے ہیں وہ جس طریقے سے influence کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ان 22 parliamentarians کا کام یہ ہے کہ ان کو foreign office تربیت دے کے دیکھیں مشاہد حسین کا ایک اپنا structure ہے وہ بھی ڈبلومیسی کے معاملات کو سمجھتا ہے وہ امریکیوں کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات بھی ہیں وہ جب بات ایک بندہ جب foreign office سرکاری ملازم بات کرے گا ایک parliamentarian جس کے پیچھے parliament کی طاقت ہے عوام کا اعتماد ہے وہ جا کے جب بات کرتا ہے اور human rights کی بات کرتا ہے تو اس کا impact اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ مسعود احمد خان جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے ازاد کشمیر کے انہوں نے چھ رکاتی فارمولا کشمیر کے بارے میں دیا وہ اتنا شاندار پلان ہے کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر قومی اتحاد کو فروغ دیں گے ہم مقبوضہ کشمیر سے تعلقات بہتر کریں گے ہم عالمی برادری کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں انسانی مزریز کی کیا صورتحال ہے اور ہم اپنے حلیفوں کی تعداد بڑھائیں گے لیکن ایک صرف چھوٹی سی بات دیکھئے جو بیان انڈین منیسٹر نے دیا ہے اس سے ملتا جلتا بیان اسد عمر صاحب نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سیر کرنے جا رہے ہیں اور انڈین منیسٹر کہتا ہے کہ اگر پاکستان اپنے پارلمنٹریز کو مفت سہر کے لیے بھینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے اس کے کوئی پاپدی نہیں انڈیا کو تو مسئلہ ایسا ہی ہو رہا ہے انہوں نے تو کوئی چیز ہو رہی ہے لیکن اصد عمر صاحب کو یہ بات متنازع نہیں بنانی چاہیے یہ کہہ کے کہ یہ فری سہر کے لیے جو ہے ان کو وہاں پہ مزہ جا رہا ہے اور ان کو نوازہ جا رہا ہے اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں کیوں کرنے کی ضرورت پڑی اس کے ریزن کی طرح بھی جائے کہ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آپ کا جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے he's a non-functional چیئرمین تو پھر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو اٹھایا جائے ہونا یہ چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جو بنایا ہے اس کو بنایا ہے آپ نے سیاسی رشوت کے لیے مولانا فضل رحمان وہ تو acceptable ہی نہیں ہے دنیا میں بات ہی ہوتا تھا یہ جو جا رہے ہیں لوگ I fully support that دنیا میں دو طریقہ ایکار ہوتے ہیں یا تو آپ lobbyist hire کرتے انڈیا نے جب آپ کا F16 کی deal اس کے اوپر clamp آیا تھا اس وقت انڈیا نے تین lobbyist hire کیے تھے کانگرس میں یہ پرکیٹ کرنے کی کہ ان کا F16 نہ دیے جائیں یہ جو آپ نے دیکھا کیا ہوا F16 تو ہمیں دنیا میں تمام جو چیز لوگ ہیں وہ lobbyist اگر آپ نے lobbyist hire نہیں کیے تو پاکستان میں ویسے خرچیں کم ہو رہے ہیں چلے یہ سیر بھی کر لیں گے لیکن میں ہی امید کرتا ہوں کہ جائیں گے تو پاکستان کا مقدمہ جو cashmere سے related ہے اور وہ آج کی حقیقتوں کے ذریعے میں میں نے آپ کا human rights commission کے جو chairman ان کی report ہے کہ بھارت نے جو 11 قوانین لگائے ہیں ایپسا سے لے کے باتہ وہ دنیا میں ایک زلالت ترین چیز ہے زلالت ترین چیز ہے اور یہ زلالت جو ہے کس کو بھگت نہیں پڑی ہے وہ ہیں کشمیری کشمیری یہ زلالت بھگت رہے ہیں بھارتیوں کی برپریت بھگت رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے لیکن جب کوئی بات کرنے کو سامنے آتا تو فوری طور پر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے دو ملکوں کا مسئلہ ہے اس کو اندرونی رکھا جائے دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے تو کیوں دنیا میں پھیلانے کی ضرورت نہیں جبکہ آپ ایک آکیپائی جگہ پر اپنی جارہیت پھیلاتے چلے جارہے ہیں اور بعض نہیں آرہے لیکن کیا کریے ناظرین بعض تو اور بہت سارے لوگ نہیں آرہے عمران خان صاحب ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے الیکشنز کے بعد سے اب تک مسئلہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو ہی رہا ہے اور تین تاریخ اگلے مہینے کی تین تاریخ کو بڑا سمندر آنے والا ہے لاہور میں آنے والا ہے کراچی کا سمندر نہیں عوام کا سمندر آنے والے پہلے سنامی کی بات ہوتی تھی اب سمندر کی بات ہونے لگی طائر القادری صاحب بھی کمر کا سے بیٹھے ہیں کہ تحریک خصاص کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے غزین فر صاحب یہ دونوں تحریکیں ہیں حکومت کو پہلے ہی بہت سارے چیلنجز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سی پیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کشمیر کے مسئلے کو کرپشن اور مس گورننس اور باقی مسائلوں پہتے ہیں حکومت کی خود میں کہوں گا نون سیریس نس کی وجہ سے وہ چیزیں پہتے ہیں اور ایک جو گورننس کا جو سٹینڈرڈز ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ لوگ سیٹسفائیڈ ہو چیزوں سے اب اس میں جو عمران خان کی یا طائر القادری کی جو تحریکیں ہیں ان کا ایشو ان کا بیسیز کیا ہے ان کے دو بیسیز ہے عمران خان کا بیسیز ہے پنامہ پیپر یہ کرپچن اور طائر القادری کا بیسیز ہے مورڈل ٹاؤن تو آپ مجھ سے یہ بتائیے ایز ای کومن سٹیزن ایز ای ہمین آپ یہ بتائیے کہ مورڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اور جو نجفی کی ریپورٹ آئی اس کے بعد کیا مورڈل ٹاؤن کے جو وہ لوگ جنہوں نے وہ میرے جاننے والے وہ میرے رشتہ دار نہیں تھے دیور سٹیزن آف پاکستان ان میں عورتیں بھی تھی اور ان میں سے ایک عورت غالباً she was in a family way also and the way they were killed تو یہ تو اسٹیٹ ٹرورزم ہوا نا it's a genocide ہم جب کیشویر ہم جب کہتے ہیں کہ باہر لوگ ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پہ تو آپ کے بلک کے اندر جب یہ چیز ہوگی تو should it be decided or not اور should it linger on تو اس کے اوپر میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تاہل قادری is late he should have not left پاکستان اور یہ مقدمہ ویک اس لئے ہوا ہے کہ تاہل قادری صاحب نے اپنا اسٹانس ویک کیا ہے اپنی پرسنلیٹی ہوئے ایسے کہ وہ یہاں سے چلے گئے پھر آگے چلے گئے یہاں تو پی ٹی اے کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور جا کے دو سو دن جا کے بولٹاؤں کے باہر بیٹھا رہنا چاہیے کہ جی اس کو decide کرو یہ لوگوں نے یہ کیا ہے اور جن کے نام اس میں آ رہے ہیں they should be taken to the car پی ٹی آئی کے دھرنے پیک اپ پیپرس کا اگر دنیا میں ڈیویٹ کیمران کے باپ نے وہ کیا اور اس نے آگے ٹیکس کے ریزلٹ پیش کی انڈین سیڈ آم لیویں وہ لیو تو کیا اس نے بریکسٹر پہ جو نہیں وہ تو انہوں نے ریزائن نہیں کیا اس کے اوپر میرا مطلب ہے کہ کوئی چیز تو کیا اب آپ اس کو آپ کے انٹرویوز آگئے لوگوں نے کہہ دیا ہم نے جاہدادے بنائی ہیں اس کے ایشوز ٹرکل آگئی تو کچھ تو ہناری کرائی تو دوسری طرف بھی بنائی نا ترمیر صاحب وہ امران خان کی وہ آگئی سارے آفشور کمپنی سامنے آگئی نہیں آفشور کمپنیاں بنانا آفشور کمپنیاں بنانا غلط کام نہیں ہے آفشور کمپنیاں آپ پرینیوزرنا دیکھیں گزارش یہ ہے تھوڑا سا وقت نواز شریف کی پوزیشن کو لیے بھی ملنا چاہیے آپ پورا اپوزیشن کو تو نہ کر دیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن مایوس ہے سب کو پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن مسلم لیگ نون نے جیتنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو غیر جبوری طریقے سے ڈیریل کیا جائے الیکشن ہوا نون لیگ جیت گئی گلے مل لیے مٹھائیاں بٹ گئیں اسد عمر نے ورق بات دے دی عمران خان نے فیصلہ تصمیم کر لیا ڈیڑھ سال بات پتا چلا ہے یار پاکستان کا جو پچھلا الیکشن تھا اس میں تو دھاندری ہوئی تھی دھرنے ہو گئے دیکھئے عمران کا دباؤ ڈالنا اچھی بات ہے نواز شریف بھی پٹرول کی قیمتیں کم کرنے جا رہا ہے یکم ستمبر کو اور عوام کو اس سے ریلیف ملنا ہے جتنا دباؤ بڑھتا ہے اس میں بہتر ہے آپ مجھے انیکہ بتائیے کیا پاکستان میں ریکارڈ ریونی کو کٹھا نہیں ہوا کیا ایکنومک انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہوئے کیا ریکارڈ ڈیویلپمنٹ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آ رہی کیا جو دوہزار تیرہ سے پہلے لوڈ شیڈنگ تھی آج اس میں کمی نہیں ہوئی کیا یہ پاکستان کے اندر جو پیپلز پارٹی کا پاکستان تھا دوہزار تیرہ سے پہلے کا آج کا اس سے بہتر پاکستان نہیں ہے ایک طرف تو آج سپریم کورٹ میں جا رہی ہے پی ٹی آئی اور جا کے وہاں پہ ریفرنس دائر کر رہی ہے ریفرنس کی حیثیت یہ ہے کہ جماعت سلامی کے سراج الاک صاحب نے ریفرنس جو دائر کیا تھا سپریم کورٹ کے ریجیسٹار نے واپس کر دیا یہ پراپوگنڈا میٹیریل ہے اس قابلی نہیں ہے کہ اس کو عدالت انٹرٹین کریں اب کیا جی جو آپ تین تاریخ کو طاقت کا مزارہ کرنے جا رہے ہیں آپ عدالتی کاروائی پہ اثر انداز نہیں ہو رہے آپ یہ حکومتوں کے فیصلے سڑکوں پہ کرنے ہیں یا ووٹو کے ذریعے کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھئے عمران خان اور تحرال قادری کی دوریاں کون ہلا رہا ہے پیچھے سے آپ نہیں جانتے یہ تو کامن مین گلی محلے میں پتا ہے کہ کون جا رہا ہے تکلیف کس کو ہے کون پیچھے سے اس کو کر رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے جن باتوں کی طرف غزنفر سامنے تو جو تلائی وہ حقیقت ہے گورننس ٹھیک ہونی چاہیے فیصلے درست ہونے چاہیے مارڈل ٹاؤن کا جو ہے سانحہ اس کے جو ذمہ داریں سزا ملنی چاہیے لیکن اسے جو تحرال قادری صاحب کہتے ہیں کہ تین ستمبر کو فائنل ایونٹ کا اعلان کرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ ختم کر دی جائے کیابنٹ ختم کر دی جائے کیا کسی تعلی عظمہ کو موقع دے دیا جائے دنیا کے کسی طریقے میں ایس طرح نہیں ہوتا سہی تنیر صاحب وہ جو غزنفر صاحب موللل ٹاؤن کی بات کر رہے تھے کہ کیس جو ہے خود تحرال قادری صاحب نے ویک کیا تو اب کیا گیارنٹی ہے کہ وہ واپس نہیں چلے جائیں گے تحرال قادری صاحب تو جو کریڑا کی ملکہ ہے اس سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں وہ تو غزنفر صاحب بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے دو مہینے بعد وہ پاکستان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو خود بندہ اپنے کارکنوں کے شہادتوں کو جو مخلص نہیں ہے اس سے میں اور غزنفر صاحب کیا کریں گے اچھا بہت ساری ایسی ریپورٹس ہیں غزنفر صاحب جو کہ آج تک باہر کیا سکتے ہیں مدر امان ریپورٹ بھی آپ کو یاد ہوگا لیگ ہوئی تھی صاحب نے نہیں آئی میں ایک بات کرتا ہوں میں صرف ایک بات کرتا ہوں میرا ایشو ہے کچھ اور نہیں میرا ایشو ہے جو لوگ مرے ہیں وہ پاکستان کے سٹیزن تھے وہ عورت پاکستان کی رہنے والی تھی جن لوگوں نے جن حکمرانوں نے جن کے پولس جو ہے پاکستان میں بغیر حکمرانوں کی ڈکٹیشن کے بغیر کام نہیں کرتی ہے اور خاص طور پر پریزنٹ جو سیٹ اپ ہے پنجاب میں شہباز شریف کا جو پنجاب ہے اس میں پولس ہن لی سکتی ایسے چو پوسٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا باہر کر لگے لگے ایک بات یہ ہے اگر آپ نے پرفارمنس دیکھ رہی ہے گورنمنٹ کی آج آپ یہ دیکھ رہیجے کہ آپ اور میں کتنے لون کے اندر ہیں بوشنگ در پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا تھا بڑے عرصے پہلے اس کی طرف توجہ دلگا ہوا پی ٹی آئی میں پریشانی یہ ہے کہ تین ستمبر کے لیے پیسے نہیں کٹھے ہو رہے علیم خان نے کہا میں نہیں دے سکتا پارٹی کے اپنے اختلافات اتنے ہیں کہ پتہ نہیں تین ستمبر کو کیا ہوگا میں آپ حرف کروں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کام ہو گئی آپ ایک تو ورڈ ایکسپورٹ فورم کی رپورٹ پڑھ لیں کہ پاکستان نے سار یہ رپورٹیں کیسے تیار ہوتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ پاکستان کے ایکسپورٹ سٹینڈرڈ دیکھ لیں اور دوسری چیز ہے آج آپ اپنے قرضے دیکھ لیں اور دوسری چیز ہے کہ آپ نیوکلر سٹیٹ ہیں تو واشنگٹن پوچھ نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا بڑ سے پہلے انہوں نے کہا تھا بائے پاکستان نیوز فور ہنڈرڈ بلیون ڈالر تو اگر آپ ہنڈرڈ بلیون ڈالر 96 سے قریب پہنچ ہے تو آپ کے اوپر بہت بڑا پریشن رہے گا تو یہ جو دیولپنٹ ہے اس کو آپ نے دنیا کے قرضوں سے دیکھنا ہے تب یہ دیولپنٹ مجھے دیولپنٹ کی دیولپنٹ ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے لیکن at the same time تاہر القادری صاحب کا دھرنا بڑا طاقتور جا رہا تھا بڑا پیک پہ جا رہا تھا لیکن اس کو چھوڑ کر تاہر القادری صاحب جب گئے اور دھرنا ختم ہوا اور زاروں خطار ہمیں لوگ روتے ہوئے نظر آئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانے کے بعد کیا اب واپس مارڈل ٹاؤنس آنے میں انصاف مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا ملنا چاہیے لیکن کتنی جلدی مل پائے گا اور عمران خان صاحب کبھی یہ تحریک کتنی دیر تک چل پائے گی دوہزار اٹھارہ آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لیکن آئے ہوئے ہیں سعودی وزیر دفاع اور ان کی ملاقاتیں ہوئی انتہائی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی وزیر آزل صاحب سے ملاقات ہوئی اور جب آ کر وہ گئے ہیں تو وہ کیا کیا باتیں کر کے گئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے تنویز صاحب وہ دائش کے اگینس تو کام کرنے کی بات ہوئی رہی تھی ایت سیم ٹائم ان کا کچھ اور معاملات کے اوپر سعودی سالمیت کے اوپر جو ہے ایک طرح سے وہ اشورنس بھی لینے آئے تھی یہ بتا دیجئے گا سعودی سالمیت کی بات کرنا اس ٹائم پر یہ کس تناظر میں کیا یہ دورہ کے ہی حوالے سے بڑا اہم ہے ایک تو یہ کہ سعودی وزیر دفاع کا دوسرا دورہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں بھی وہ پاکستان تشریف لائے تھے دوسرا یہ کہ وہ چین جا رہے تھے اور چین جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا پاکستان کی قیادت کے ساتھ مشورے کیے سعودی ارب کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی ہے سعودی ارب کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ امریکن بلوگ کے ساتھ جائے ریشین بلوگ کے ساتھ جائے سعودی ارب کو یمن سے جو پرابلم چل رہی ہے وہ بھی کافی زیادہ اس میں تشویشنا خبریں آ رہی ہیں دائش کا یہ جو مسئل نوی کے باہر ایک دھماکہ ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن میں پاکستان مدد کر رہا ہے ان کی سعودی ارب کی ڈیپینڈنس اپنی سالمیت کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاکستان کے اوپر کافی زیادہ ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کل اچھی بات یہ رہی کہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی سیویلین لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی رات دینر میں بھی سارے لوگ کٹے تھے اور سارے لوگ اس بات پر یکسو تھے کہ سعودی ارب اور پاکستان جو ہیں ایک تو بینر قوامی فورمز کے اوپر جو موقف اختیار کریں مشرق وستہ کے بارے میں دوسرے جو کومن انٹریسٹ ہیں وہ جکسہ ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے مشاورت کی ہے جو سعودی ارب کی سالمیت کو خطرات لائک ہیں دیکن میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی ارب کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی سالمیت کو اگر خطرہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے مکمل طور پر سپورٹ ان کو فراہم کی جائے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سپورٹ جو ہے کسی تیسرے ملک کے خلاف ہے اور ہم 34 ملکی اتحاد میں بھی چکے شامل ہیں یہ چیز تو ہم لوگ نے پہلے بھی بولتی تھی وہ یمن والا مسئلہ آیا تھا شام والا مسئلہ آیا تھا اس ٹائم پر بھی انگل زنفر صاحب بھی decided ہم لوگ نے ایک پارلیمنٹ کے ادھا فیصلہ کیا تھا کہ کسی اور ملک کے خلاف نہیں لیکن سعودی سالمیت کے حوالے سے ہم لوگ ہمیشہ آگے رہیں گے تو اس کے اندر نئی بات کیا تھی جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس کا پلاس پوائنٹ کیا تھا اصل میں مجھے تو بہت اس وقت افسوس ہے ایک چیز کا سعودی عرب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 67 years اس وقت جو آج کی جو حالات ہے سعودی عرب کی ویسے یا عرب ممالک ویسے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں سعودی عرب نے اسرائیل سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لی جروشلم میں سعودی عرب کی ایمبیسی کھل گئی ہے وہاں پہ ان کا ایمبیسیڈر پوسٹ ہو گیا ہے اور پاکستان جو ہے جس نے یہ تمام سٹانس دیا وہ وہی کھڑا ہے جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا کہ ہم دوسروں کے اوپر اپنے اگر ہم بھی آگے گئے ہوتے تو شاید ہم پہ بہت کچھ سم آیا ہوتا ہے لیکن کیا وہ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں تھا ہمارا اپنا فیصلہ کس بیسیس پہ ریشنل کیا تھا ریشنل یہ تھا کہ عرب ممالک کی ویسے ہم سعودی عرب ازرائیل سے تعلقات نہیں قائم کہ آج سعودی عرب نے ازرائیل سے تعلقات قائم کرنی ہے سعودی عرب یمن سے جنگ کر رہا ہے پاکستان نے کہا سعودی عرب نے ایک کانسورشن بنا کے ٹین پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا پہلے دفعہ قرضہ لیا ہے بینکوں کے اندر سعودی عرب کے اندر جو اپنے دائش کی بات کر رہی ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں یہ دنیا کے باقی ممالک میں ہو رہی ہیں ابھی آپ کو ایک اور ریپورٹ بتاؤں کہ جلال آباد یونیورسٹری میں کوئی پچھلے ہفتے دو سو اسٹوڈنٹس تھے افغانستان میں جنہوں نے افغان گورنمنٹ کا فلیگ جلا دیا اور انہوں نے وہاں فلیگ جلا کے وہاں پہ دائش کا فلیگ لگا دیا کہ افغانستان کے اندر جو جلال آباد پاکستان سے نزدیک ترین جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے ٹوائنٹی سیون اسٹوڈنٹس کو عرش کیا وہاں بھی دائش کے انفرنجمنٹ جو آ رہی ہے تو یہ بڑی ایک تشویش دی چیز ہے اب سعودی عرب نے کیونکہ وار میں جا رہا ہے اس کو جو تیل کی قیمت تھی وہ سو سے چالیس پہ آ گئی تو اس لیے اس کے خرچے بڑھ گئے ہیں اب اس کے ساتھ سعودی عرب نے ایران اور جو اس کا امریکہ ساتھ اب سعودی عرب نے اس رہی سے تعلقات سائم کیوں کی ہیں آج کی دنیا کا سبق یہ ہے کہ ترازیات ختم ہونے چاہیئے آمن ہونا چاہیئے بات یہ ہے کہ ہمیں بھی لیکن ان کو مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کو ہمیں بھی اعتماد میں لینا چاہیئے تھا کہ جب تک آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہوں سر ہمارا وزیر خارجہ اسرائیلیوں سے خوفیہ ملکاتے کے پتر آئے ہماری پرولم ہوتی ہے اب دیکھیں امریکہ نے اسرائی سے تعلقات قائم ہوئے سعودی عرب کو پچاس جہاں جو ہے وہ ڈیل سنکشن کر دی ہمیں اپنے مفادات کی طرف بھی لیکن ہے تنویس صاحب والی بات بھی صحیح ہے کہ جب تک ہمارے جو وزیر خارجہ نہیں ہوں گے تب تک ہم کس طریقے سے اپنا موقف صحیح طریقے سے پیش کر پائیں گے نو ڈاؤٹ کہ یہ حکومت پاکستانی موقف بین الاقوامی سطح پر رجاگر کر رہی ہے لیکن ایک فورن منسٹر ایک فورن منسٹر ہی ہوتا ہے وہ ایک فل ٹائم جوب ہے جس کو وہ کرتا ہے اور آج تک ہم لوگوں کے یہاں فورن منسٹر نہیں بن پا ہے افسوس کی بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے وہ تو بات الگ ہے لیکن یہاں افغانستان کے کتنے زیادہ ہمدرد موجود ہیں ایک ہمدرد کی بات بتاؤں گی لیکن ایک بریک کی بات بریک پر جانے سے پہلے افغانستان کے حوالے سے بات کی ناظرین خطے میں اگر اب نہیں ہوتا تو پھر دیفنیٹلی پاکستان اس سے بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے لیکن افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان سے کچھ ریفیوجیز آئے بہت سال پہلے اور اب تک وہ ریفیوجیز پاکستان میں ہیں اب جب بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہت سارے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس میں سے ایک شخص اسفندیار والی صاحب بھی ہیں اسفندیار والی صاحب کہتے ہیں مرتے دم تک افغان نہیں رہوں گا اور اب اس طریقے سے بیزت کر کے افغانی ریفیوجیز کو واپس کیوں بھیجا جا رہے ایسے پہلے محمود خان اچکزائی صاحب کا بھی انٹریو آپ کو یاد ہوگا جو کہ ایک افغانی نیوز پیپر میں آیا تھا لیکن گزنفر صاحب یہ ریفیوجیز والا معاملہ پہلے محمود خان اچکزائی صاحب نے جو انٹریو دیا اس سے تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اسفندیار والی صاحب تو کھلے آپ بول رہے ہیں کہ میں افغانی رہوں گا اس طرح سے اٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے ہم نے کون سا خراب اٹیٹیوڈ کیا کتنے سال تو رکھا افغان ریجیز افیجیز اسفندیار والی جو ہے نا he has got a very tainted background اسفندیار خلی والی کا پوچھنا ہے تو اس کی جو second mother ہے نا step mother رسیم والی خان سے پوچھیں اور اس کے رمارک دیکھیں کہ اس نے اسفندیار والی کے بارے میں کیا رمارک دیئے تھے اسفندیار والی جو ہے اس کے باپ جو ہے وہ بھی اس کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں اس کے باپ ولی خان نے لکھی تھی آپ دو پیجز سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے it is so anti-Pakistan اور anti-movement اس کے جو دادا تھا he is buried in کابل and nobody knows him to in Pakistan لے اسفندیار والی کی بہت تھوڑی سی ANP کی بہت کم following ہے mostly جو پشتونز ہیں جو پشاور مردان اور جو جو ایتھنک پشتونز ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں اسفندیار والی اور اس کی پارٹی کو and they don't accept him as their leader لیکن چونکہ وہاں پہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک حکومت رہی اور اس کے ساتھ اس نے پہلے سٹوڈنٹ فیرڈیشن بنائی تھی اور داؤد خان کے ساتھ ملکے he took up arms against Pakistan and then he was accused of murder اس کے شیر پاؤں جو murder ہوا تھا اس میں بھی ان کا نام آیا اور اس کے آپ تصویریں اٹھا کے دیں دوہزار اٹھ میں دوہزار اٹھ میں ڈان میں ایک ریپورٹ چپی تھی جب جا کے اس نے یو ایس کانسلیٹ یو ایس میں وہاں وزٹ کیا تھا اور وہاں لوگوں کو اپنے پوائنٹ اف یو پہ جو سینیٹرز تھے اور جو کانگریس میں تھے کنویس کرنی کی کوش گئی اس کے آپ اگر تصویریں اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ ششما سراج کے پاؤں میں لیٹا ہوا ہے یعنی نیچے جا کے پاؤں کو ٹچ کر رہا ہے یہ تصویریں اویلیبل ہیں انڈیا سے اس کے تعلقات ان کے بڑے پرانے کالا باغ ڈیم کے اوپر جتنی کانٹروورسی ہے اور کالا باغ ڈیم کے اندر پیسے کی جتنی ریل پیل ہوئی ہے اور کالا باغ ڈیم جو بننے نہیں دی گیا وہ اس لیے بننے نہیں دیا گیا کہ اس کا کوئی نقصان ہونا تھا خیبر پختون خواہ کا کیونکہ جو وارب ڈا کے چیئرمین تھے اس وقت وہ یہ کہے چکے تھے کہ اس کا کوئی نقصان نے پوری ڈیٹیلڈ سٹڈی دی تھی کہ کالا باغ ڈیم بننے سے نوشیرہ گئے لیکن چونکہ کچھ پاکستان میں الطاف حسین اور اس کے وری خان کی اپنا اسفران جار وری جیسے لوگ ہیں تو وہ نہیں چاہتے یہ وہ لیڈر ہیں جو اپنے پروونس کے لوگوں کی جو پراغرس ہے یا ترقی ہے نہیں چاہتے بیکاوز دی آر پیڈ فرم سمجھے پھر ان کی رہایہ کون رہے گا ان کی اپنی آئیڈنٹیٹی بہت ٹینٹڈ ہے اب آپ اس کا اپنا چکزہی کا اٹھا کے دیکھ لیں وہ کابل میں کیا کرتا ہے جا کے کس کی گوز میں بیٹھتا ہے چودری نسار نے جو کہا تھا ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ان کے تمام پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ ابھی کہ کہاں کہاں جو پیپر کب استعمال ہونے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائے تو اچھا سامنے آجائے نہیں لوگوں کو عوام کو بھی تو جاننا چاہیے کہ کیوں کالا باگ ڈائم نہیں بڑا ابھی ایک سیکنڈ اور ابھی جو وابڈا کے چیئرمن جن کو اٹھایا گیا ہے اور زبردستی اٹھایا گیا انہوں نے ریزائن نہیں دیا وہ بھی اسی چیز پہ کام کر رہے تھے وابڈا پہ اور جو آپ کے فوسلز ہیں اپنا اوشنز کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو کالا باگ ڈائم کی اٹھے وہ اس کو گورنمنٹ نے اٹھا دیا انہوں نے ریزائن نہیں کیا یہ وہ از اپ پروفیشنل ایک پروفیشنل کی چیزوں کو سننے کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں جو باہر سے پیسے لیتے ہیں اور اس ملک میں لیڈر کہلاتے ہیں ایک شخص ایک لیڈر کہلاتا ہے وہ جاتا ہے رو کی طرف انڈیا کی طرف انڈیا سے باتیں کرتا ہے دوسرا لیڈر ایک صوبے کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے پہلے ان کی حکومت چلتی رہی اس کے بعد پھر بڑے بھاری میرڈیٹ کے ساتھ ان کو ہرائیا گیا وہ بات کرتے ہیں افغانستان کی اے این پی کی جو موجودگی ہے وہ کراچی میں بھی موجود ہے تنویر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے اگر پاکستانیت نہیں ہے ایک چھوٹا سا اختلافی نوٹ گزرفن صاحب کے جواب میں یہ جو زفر محمود چیرمنٹ بابڈا تھا اس کے سارے جو ڈیویلمنٹ پروجیکٹ تھے وہ لیٹ تھے ایک ایک سال کی ڈیلے تھیں وہ پتہ نہیں کس کے جنڈے پہ کام کر رہا تھا مسلم لیگ نون کے لیے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے لوڈ چلے پہلے وہ کالا بگ ڈیم کو سپورٹ کر رہا تھا نیلم جیلم لیٹ تھا تربیلہ فور لیٹ تھا ایک سکر ایک سکر ایک سکر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ٹارگٹ دیئے گئے تھے وہ میٹ نہیں کر سکے اس کی جگہ پہ ایک لیفٹین جنرل جو ہیں سابق ان کو لائے گیا ہے اور معاملات ٹھیک ہو جائے گے وہ ایسی بات نہیں ہے امریکہ کے اندر کھیلے ہوئی شیلوں میں ایک امریکی پرچم لہرائے گیا اور سارے لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوئے ایک سیاہ فارم کھلاری نہیں کھڑا ہوا اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے امریکہ کے اندر اخبارات لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پرچم کا احترام تو اپنی جگہ پہ درست بات ہے ہونا چاہیے لیکن کوئی یہ بھی پوچھے کہ اس کا دل کی وقت اس نے احتجاج کس بات پہ کیا ہے کیوں نسلی امتیاز میں امریکہ کی بات بتا رہا ہوں کہ نسلی امتیاز جو امریکہ میں بڑھتا جا رہا ہے کوئی اس کی طرف بھی توجہ کرے دیکھئے دیانداری کا تقاضی یہ ہے کہ اسفند یارولی نے جو دس باتیں کہیں ہیں آپ ایک کو لے کے اگر لکی پیٹھتے رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں اس نے کہا کہ نیشنل ایکشنل پلان پر عمل کیوں نہیں ہوا اس نے کہا خاجہ پالیسی کو درست کیوں نہیں کر رہے اس نے کہا کہ چودری نسار جو ہے پاکستانیوں کے کارڈ بلا کر کے جن کے باپ دادا پاکستانی ہیں ان کو افغان مہاجین کیوں ڈیکلئیر کر رہا ہے اس نے کہا مردم شماری سے محروم رکھے این ایف سی کے اوپر نانصافی کیوں کی جا رہی ہے اس نے کہا کہ افغانستان کے تعلقات پاکستان سے گھر ٹھیک نہ ہوئے یہ کونسی بات ایسی ہے جو دوسری غلط بات کے افغانی کا نام استعمال کرنا افغانی کا نام استعمال کرنا ایک شکر ان اس کو لنک کیجئے یہاں افغانی کا نام استعمال ہو رہا ہے اچکزہی آتا ہے کابل میں وہ کہتا ہے یہ چیزے جو ہیں یہ گاندی کو فالو کرتے ہیں گاندی کو فالو کرتے ہیں گاندی وہ پرو انڈیا یہ اگر گاندی کو فالو کرتے ہیں میں آپ کی ناماتی ہوں بات یہ ہے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو آدھی فیملیز کے پی کے میں رہتی ہیں آدھی افغانستان پر رہیں ایک رشتہ داریاں ہیں ان کا اپس میں ایک تعلق بھی ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ علاقے جو ہیں افغانستان کا ہی اچھ علاقے جو ہیں اس کا حساب پرانی بات ہوتی تھی وہ انہوں نے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اندر اگر بات کی ہے اور ان کا مطلب کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے تو ہم اس تناظر کو بھی تھوڑا ساتھ دھیان میں رکھا میں یہ کہتا ہوں کہ جو باتیں غزنفل صاحب نے کہی ہیں پاکستان میں عوام نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کر رہی ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے کیا جمہوری کورتیں اس بات سے اگری ہیں جس طرح سے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ مسائل ہیں ان مسائل کو حل ہونا ہے نانصافی ختم ہونی ہے اگر ہم نے اس طرح سرٹیفکیٹ باٹھتے رہیں گے آپ نے درست فرمایا کہ باقی باتیں جو انہوں نے فرمایی انہی کا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن یہ غلطی ہے غزنفل صاحب یہ کہتے ہیں ہم مرتے دم تک افغانی رہنگا ہم سرٹیفکیٹ نہیں باتنا چاہتے ہم ہسٹوریکل فیکٹس پر بات کرتے ہیں انالیسز کرتے ہیں ماضی کو اور حال کو ذہن میں رکھ کے میں آپ سے پھر ارز کرتا ہوں کہ افغانستان میں پاکستان سے زیادہ پرابلمز ہیں لوگ زیادہ کیا عبداللہ عبداللہ نے کہہ دیا میں پاکستانی ہوں بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے آپ فالو کرتے ہیں ایک فلوسفی کو وہ ہے گاندی فلوسفی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گاندی نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں انڈین نہیں ہوں گاندی تو آخری وقت ہے اس بات پر قائم رہا کہ میں انڈین ہوں اس کو تمہارا آر ایس ایس نے جو ٹیررسٹ آرگنیزیشن ہے جو آج انڈیا میں حکومت میں ہیں ان ٹیررسٹ نے اس خطے میں پہلا ٹیررزم کا واقعہ جا ہے اب جب آپ یہ کہیں کہ میں پاکستانی ہوں مرتے دمتے پاکستانی رہوں گا لیکن پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے ہمیشہ زندہ باد رہے گا کسی کے کہنے میں کچھ نہیں ہوتا کوئی اسفند یار پاکستان کی محبت نہیں لیکن باہر والے آپ دیکھیں اچھک زی کی شیٹیٹمنٹ میں افغانستان میں کیا چیز کہی گئے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا وہ تو رہے گا اس طرح کے بیانات سے پاکستان کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی اپنی ساکھ پہ فرق پڑے گا اب یہ بات کہہ دی اب یہ دیکھئے کہ کے پی کے اندر کیا ان کو کبھی لیک کیا جائے گا پختون ہمارے جو بھائی ہیں وہ جتنے جرت مند اور جتنی ان کے اندر غیر ہے تو وہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن رابل پنڈی میں ایک واقعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا ایک ہنیف عباسی صاحب نے ایک ان کے سپورٹ کے اندر ہوا دو سو کے قریب لوگوں کو لے کر انہوں نے بہت زیادہ اشتیار لنگے ذرکتیں کی لیکن سی پی او رابل پنڈی کے حوالے سے آپ کو بتائیں سرار عباسی آلموسٹ ان کا تبادلہ ہو چکا تھا آلموسٹ ان کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن چند اہم لوگوں کے انٹرونشن کی وجہ سے یہ تبادلہ ہوتے ہوتے بچ گیا تنویز صاحب حنیف عباسی صاحب کیا اتنے طاقتور ہیں کہ جس کا دل کرے گا جہاں مرضی تبادلہ کر دیں گے جو بات نہیں مانے گا اس کو جوامرزی بھی دیکھیں بچارے حنیف عباسی پہ اس طرح کا الزام لگانا مناسب نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایم پی اے کون سا ایم این اے ہے جس کے حلقے کے مرضی کا تھانے دار نہیں لگا اس کی مرضی کا پٹواری نہیں لگا اس کی مرضی کے لوگ جو ہے اس کی خدمت نہیں کر رہے دیکھیں یہ جو پارلیمانی سیاست ہے یہ جو کنسٹیچونسی پہ بیس کرنے والی سیاست ہے یہ تو تھانے کچھری کی اوپر یہ سارا معاملہ چلتا ہے حنیف عباسی جب گئے ہیں اور جا کے دو سو بندہ لے جا کے نون لگی اور انہوں نے ون ویلر لوگ جو چھوڑا کے لے آئے ہیں یہ سٹیٹ کے موپے تھپڑ تھا مجھے حنیف عباسی سے کوئی گلہ نہیں ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر میں نے تو اس کو دیکھا ہے جب وہ جمعہ سلامی میں ہوتے تھے میں رپورٹر ہوتا تھا اور جس طرح اس پہ تشدد نون لگی کی حکومت نے کیا تھا اور جو نون لگی کے بارے میں کہتا تھا میرا سوال یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کہاں ہیں کیا حنیف عباسی کے اوپر یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے اگر سی سی پیو واپس بھی آ گیا ہے تو جس بندے نے یہ تبادلہ کرایا کیا وہ غلط تھا یا اب اس کا واپس لانے کا فیصہ غلط ہے پنجاب حکومت کہتی ہے کہ دو کروڑ کی بینگ ڈکیتی ہوئی ہے سکورٹی جنسی اس کے خلاف پرچہ درج کیا اس لیے سی سی پیو کو برلا یہ سب چھوٹ ہے حنیف عباسی صاحب کا کچھ بیگراؤنڈ بھی کانٹروورشل رہا ہے کوئی کومنٹ دے دیجئے گا غزانفر صاحب کیا یہ درست ہے کسی کا تبادلہ کہیں بھی کر دیا جائے جو کام کر رہا ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے آج سے چھے مہینے پہنے خانوال میں کیا ہوا تھا اس پی تھا اس کا تبادلہ کیوں کیا گیا تھا اس لیے کہ اس نے کچھ ایک ایم پی اے کے جو گنمن تھے اور باقی لوگ تو ان کو پکڑ لیا تھا تو پاکستان میں کلچر بن گیا ہے بات یہ ہے کہ حکومت کے در مانا کہ حنیف عباسی ٹھیک تھا ہمیں ہائپو تھائٹیکلی یہ لیکن کیا یا کیا تھانے پہ حملہ کرنا یہ ہوا ہے اس کے بعد ایک اور پرنڈی میں تھانے پہ حملہ ہوا ہے جہاں کچھ ٹیررس کو چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہفتہ پہلے اگر یہ چیزیں روٹین بن جائیں گی تو یہ تو بنانا ریپبلک سے بھی نیچے تو وہ کلیم کہاں ہیں جس کلیم میں جو پیٹ سے کہا ہے جہاں پہ گوڈ گورنرس کا جو ہے وہ جھنڈا جلایا جاتا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کسی پی ایم پی اے کا پریشن نہیں برداز کرتے کسی ایم این اے کا پریشن نہیں برداز کرتے ایم این اے اور ایم پی اے ہوا رائٹ لیکن ان کا وہ ایس طاقہ لیکن وہ ایک طریقہ کار کے ذریعے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ بندوں کو پکڑے اور جا کے تھانے پہ حملہ کر دیں ٹھیک ہے پھر آپ ایک اور چیز ہوئی ہے کہ آپ وہ جو ڈکیتی ہوئی ہے مطلب آپ ایک چیز سنے کیا ہوا ڈکیتی ہوئی پرسو پرنڈی میں سو بینک بند کرا دیئے گئے یہ بھی ٹھیک ہے یہ کون سی ریپبلک ہے دوسرا یہ ہے یہ کہتے ہیں وہ پرچہ کاٹنے سے پہلے جو سیکیورٹی کمپنی کے لوگ گئے ان کو کسی کے آرڈر کے اوپر پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں لیکن at the same time جب قانون بنانے والے ہی قانون کو ہاتھ میں لینے لگ جائیں گے تو اس کے بعد پھر اواب سوال کرے گی کہ آخر آپ قانون بنا رہے ہیں خود ہاتھ میں لے رہے ہیں تو یہ قانون بنا کس کے لیے رہے ہیں کیا غریب اوام کے لیے بنا رہے ہیں جن کے پاس کوئی ایم پی ایم میں نے کی بیکنگ نہیں ہے لیکن بیکنگ کی بات کریں ناظرین تو جب کسی سپورٹس کے شخصیت کو باہر بھیجا جاتا ہے تو بیکنگ ہوتی ہے پوری اوام کی بیکنگ ہوتی ہے اور امیدیں بھی ہوتی ہیں لیکن جب امیدیں پوری نہ ہوں تو پھر کوئی نہ ہوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے ابھی زمبابوے کی بات کریں رابن مقابوے وہاں کے پریزیڈنٹ نائنٹین ایٹی سیون سے پریزیڈنٹ ادھر کے انہوں نے ایک اہم اعلان کر دیا کہتے ہیں اولمپکس میں ایک بھی تغمگان نہ لینے کی بیسس پر جب بھی ٹیم واپس آئے گی اس تمام ٹیم کو گرفتار کر لیا جائے گا گزنفر صاحب کیا ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوگا کوئی اسی طرح کا قدم اٹھایا جائے گا تبجہ کی سپورٹ ویٹر ہوگی ہمارے ہاں کب سے یہ ہو رہا ہے آپ دیکھئے نائنٹین سکسٹی ٹو کی روم اولمپکس تھی جس میں ہم نے دو ایک میڈل جیتے تھے یہ دوزار بارہ بھی لڈنن اولمپکس اس پہ ایک کس اتلیٹس گئے تھے ہمارے ٹونٹی ون کوئی کچھ نہیں آیا تھا اس دن وہ ہمارے سات اتلیٹس گئے اور کوئی سات ہی اوفیشلز بھی گئے اس سے بھی زیادہ دس اوفیشلز گئے ہیں کوئی سات کے آٹ کے درد اور سات خراریوں میں سے بھی تین وہ تھے جو باہر رہتے تھے اور دوسرا یہ یاد رکھیے گا یہ لوگ گئے ہیں نا یہ پرفارمنس پہ نہیں گئے یہ یا ٹرائیٹ ایک کبیشن ہے اس پہ ان کو ویکنسیاں ملی ہیں یا دوسری یہ انویٹیشن اینڈ کوٹا سپورٹ پہ جس کے اوپر یہ گئے اور حسین شاہ وہ باہر رہ رہے ہیں تو یہ جو چیزیں اگر یہ کرنی ہیں تو اتنا خرچہ اور اتنا پالک پاکستان میں جو علمپکس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں لیکن غزانفر صاحب بات یہ ہے کیا پاکستانی قوم کا اتنا حق بھی نہیں کہ ان کی نکواری کر دیں گرفتار نہ کریں کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کے پوچھیں یہ تو نہیں ہوگا آپ کا حاکی کا جب مسئلہ ہوا تھا تو کتنے کمیشن بنے تھے کرکٹ کا جب مسئلہ ہوا تھا شہر یار نجم سے لیکن ہمارا قومی مزاج یہ ہے اصل میں رابرٹ مغابے نے صرف ایک کام کیا ساروں کو ساروں کو گرفتار کر لو بنیادی طور پر اس نے سوال اٹھایا ہے کہ ٹیم کی کارکردی کی کیا ہے جس کے اوپر سٹریڈ کا پیسہ لگا تھا اصل میں بات یہ چھوٹی سی بات سار میں ایک پوائنٹ بجھ کریں کیا آپ پاکستان میں کہیں یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کوئی عدالتوں سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کیوں نہیں مل رہا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کوئٹا میں جو قتل ہوئے ہیں ان میں سے کتنے قاتل دیشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں وزیراعظم سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کا پیسہ باہر کیسے چلا گیا کوئی عاصف حسنین سے پوچھ سکتا ہے کہ تُو رنجر سے آئے ہو اور آتیہ پی ایس پی میں شامل ہو گئے ہو کوئی تاہر و قادری سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی دھرنا کس کے کہنے پر تیرے ہوگی کوئی بندہ بچوں کے غوا کی خبریں کون لگا رہا ہے سپورٹس ہے نا ایک سو ون ہنڈیڈ نائنٹین ملنیڈ ڈالر جیتے ہیں پندرہ سال ٹریننگ کی ہے اس یعنی ایک ون ملنیڈ ڈالر پر سیکنڈ اب وہ جیت رہے تو جب تاپ انویسمنٹ نہیں کریں گے سپورٹس پر ہاکی کے کپتان ہے جو کوئٹا کا کپتان ہے باسی اس ویڈاوٹا جو اس کو سوئی گیس نے نکال دیا جو وہ تو رہنے ہی دیجے ہمارے یہاں تو جیت کر بھی آ جاتے ہیں جو لوگ ان کو حکومتی نمائندے پر کرنے بھی نہیں آتے کوئی ویلکم کرنے بھی نہیں آتا کہ جی آپ جیت کر آئے ہیں آپ کو ویلکم ہارنے والوں کی کیا بات کی جائے ہارنے والے وہ لوگ گئے جن کے شاید سپورٹس کے اندر اس طریقے کی کانٹریبیوشنز بھی نہیں تھی اور سوال پوچھنے کی بات کر رہے ہیں تو رانہ مشہود صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تھا یوت فیسٹیول کے حوالے سے کتنے جواب مل گئے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے پیس بک ٹویرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ